السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی جناب امید آپ خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے میں جو ہے اسٹیٹ اتر پردیس سے بولہ ہوں اور میرا نام ادنان ہے جیسا کی جو وضو کے بعد کی دعا ہے اشہدو اللہ علیہ اللہ وشہدو ان محمد عبد ورسول یہ دعا جو ہے اتھنٹیک اس کی حدیث ہے لیکن اس کے بعد جو اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتتحفین یہ ضعیف حدیث پائی جاتی ہیں جیسا کی ابو زبیر علی زائی نے ان کو جو ہے اپنی کتاب اسلامی وظائف میں انہوں نے بتایا ہے تو کیا ہم اشہدو اللہ علیہ اللہ وشہدو ان محمد عبد ورسول کے بعد یہ دعا کو پڑھ سکتے حالکہ ضعیف ہے جیسے کی تیردی شریف میں بھی جہاں تک مجھے علم ہے ہو سکتا ہے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں جیسے میں سنی بات بتایا لیکن پڑھی پڑھا بھی ممائن ہے اس کو میرے پاس کو کتاب امید ہے کہ اس کا جواب مل جائے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ وضوع کے بعد یہ جو دعا ہے اللہم جعلی من التوابین وجعلی من المتطہرین تو ترمیزی کی روایت ہے یہ صحیح ہے یہ کہتے ہیں ضعیف ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے کی نہیں بھائی اگر ضعیف ہے تو کیسے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے کنفرم کر دیا ضعیف ہے یا جن اہل علم نے اپنے نام بھی لیا ہے تو جنہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اگر آپ ان کی تحقیق سے مطمئن ہیں تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے لیکن جہاں تک ہماری بات ہے ہماری نظر میں یہ روایت بلکل صحیح ہے حسن المسلم کی تخریز کے ساتھ جو نسخہ ہمارے یہاں سے چھپا ہے میری تخریز کے ساتھ اس میں میں نے صحیح لکھا ہے اور اللہ معلوانی رحم اللہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے آپ تمام منہ صفحہ 96 اور اس صفحہ 97 اور اس طرح سے اروہ حدیث نمبر 96 آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ تفصیل شیخ علمانی رحم اللہ نے پیش کر رکھی ہے تو ہماری نظر میں یہ روایت صحیح ہے اگر کسی کو اس تحقیق سے اتفاق ہے شیخ علمانی رحم اللہ کی تحقیق سے اتفاق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے لیکن جس کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے جس کی تحقیق میں لگتا ہے کہ یہ ضعیف ہے وہ کیوں پڑھے گا کسی کو لگ گیا کہ یہ ضعیف ہے اور اتمنان ہے کہ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر اتمنان ہے کہ یہ ثابت ہے تو پھر اس کے پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو واضح کر دیں کہ آپ بھی اگر اپنی سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اس کو نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان ہے کہ آپ کا سوال با مقصد ہو آپ کا سوال واضح ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال